بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بریکنگ نیوز کے ساتھ آذر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پسے پر دسچ افیشل اور نگے بان پاکستان میں ہوں مونیر شاہ اس سے پہلے کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہ چودری نیم ٹلو صاحب کے والد صاحب ہوت ہو گئے تھے افسوس کے لیے ناروے گئے ہیں تو اس کے ساتھ اس کی بیک کے اوپر اس کے پچھوارے میں اس کے بعد ساتھ جوڑا ہے گھٹو لٹو پخ جوڑی بھی ہے وہ وہاں کا ایک ہے حجوبہ جو دن نکلتا ساتھ ہی ڈھو جاتا ہے وہ دیکھنا نہ بولیے گا دوسرے خان صاحب رنگ برنگ کے انٹریوئی دے رہے ہیں ان میں سے کئی چیزیں اس کو پتا بھی لابنگ فرم لگی بھی ہے کیمرج انیلیٹی کا بہت بڑی فرم ہے پوری انٹرنیشنل تو اس میں ہمارا بندہ بھی ہے اللہ کے فضل سے میں بھی انٹریوئی دیا تھا بس وہ کہتے کہ نہیں ہمیں ادھر سے نہیں پاکستان جا پاکستان جا دس لاکر پیتن خواہ سم صرف لگائیں گے اچھا جی بس بال بچے ادھر آگے کیا کہ رانہ کو بچارے کو اٹھا رہے ہیں جب دھوکہ ہی دے دیا فیصل نظریب نے تو کیا کیا جائے تو وہ تو کریچی اللہ میں کیا ڈسکس کروں جی اسی سے مطلقہ ہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز دینی پی ٹی آئی کے ساپکار کانمافی مووی مانگ رہے ہیں فیصل وارڈا سمیت فیصل وارڈا سمیت اور فیصل وارڈا سے مطلقہ یہ چیز ہے فیصل وارڈا عمران خان کے غلاب نہیں بولا بس آور آل بولا ہے جو سبک گناہ پڑھا ہے اور وہ چار کوئی بتائے چوریاں ہیں بغل میں چوریاں ہیں چار پتہ نہیں کیا کون سی مارفت کی بولی بولتا ہے عمران خان کو ایک لسٹ دی گئی ہے بریکنگ نیوز شروع ہو گئی ہے عمران خان کو ایک لسٹ دی گئی ہے جو الیکشن کمیشن کے امپلائی تھے اور پرزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے میرے گا باقی تو ٹیچر ٹوچر لیے ہوئے ہوتے ہیں وہ والا امی حریم کے گھر بیٹھا ہوا تھا امی حریم کہتے ہیں وہ جو ساپ کا ڈی جی آئی ایس پی آر تھا نا میجر جنرل وہ بابر بابر ستہ رہا ہے بابر افتخاب وہ کور کمانڈر لگا گئے تھے باجوا سب جاتے جاتے اور بابر وہ ان کے کرایچی کے وہاں پہ کور کمانڈر لگا افتخاب میں الیکشن کمیشن کار دفتر کلا ہوا تھا کوئی ہوا ہے یار 39 تیس کے پتنکتیس گھنٹے باد ریزلٹ آتا ہے کریچی اور حیر آدھر آباد اتنے پاپولر شہر اتنے بڑے شہر وہاں کی جو تین ایف آئیے میں وہ مجھے شک پڑ رہا ہے یہ جو مفتا اسماعیل اور ماروی میمن اور یہ وادہ آپس میں رشتہ دار گجراتی ہے نا سارے انڈیا کے گجراتی میمن جو کہتے ہیں یہ وہ ہے اچھا جی موڈی موڈی کے ہی ہے بس سمجھ لو مفتا اسماعیل کا بھیج میں نام آ رہا ہے جو ہم نے ویریفائی کیا لیکن مخبر نے ہمیں یہ نہیں بتایا جس میں اس میں تھی جو کہاں پہ ان کے موبائل کی جو فرانزک رپورٹ یا فائیہ سے نکلے بھی وہ بجوائی ہے فیصل وادہ نے امران گھان کو اور معافی بھی مانگی ہے لیکن اس نے کوئی سینیٹر کا کوئی کاغذ بھی نکال دے ہوئی ہیں کہ رہے کچھ مجبوریاں ہیں تو یہ وہ وہ تو نے اس سادیہ سادیہ افضال جو کہ جس کا نکاح ہے جمشہ سب معینہ کرنا ہے میرا نام لے کے پوچھ لینا افتخار چودری کا نکاح ہوا ہے اس نکاح پہ اس نے فیصل وادہ سے بھی نکاح کر لیا تو پھر وہ جب زنا پہ زنا کرو گے تو پھر یہ ہی ہوئے گا نا اسلام کا مزاق بناو گے دوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گاڑ کرنا ادھر سے جتنا زرداری ساتھ پیسے مانگتے پیسہ اس کے پاس ہے بڑا اس کے باوجود انہوں نے نہیں اس کو دینا زرداری کہتا یہ جو ادھر سے بکے آیا یہ تو ہمیں بھی تنگ کرے گا مستوہ نواز کوکر کی جو بنی ہوئی تھا سیٹ خالی ہوئی اس کے اوپر اچھا جی مستوہ نواز کوکر اور یہ ابھی تک تو ہے لیکن پنڈی سے اگر وہ الیکشن لڑے تو اپنی سیٹ چل جائے وہ تاجی کوکر ناجی کوکر یہ ان کے تعلقات قبضے گروپ ہیں اور یہ اڈان بھائی لوگ ہیں یہ بیسیکلی تھوڑا سا شریف ہے لیکن ان کے ساتھ ہے تو پھر جب جس بندے نے ریٹیر ہونا تھا دو دن پہلے اس کو دو دن کی سروس ایکسٹینشن دی گئی پھر تین سال کی سروس دے دی چیو جس نے یہ سولہ بلین بنائے ہیں باجوا صاحب نے یہ کم کرے گا ان کے تصمیحوں پہ اور ان کے حافظوں پہ اور ان کے سعیدوں پہ نہ جانا جب نواز شریف نے جو دیا تو اس کو کوئی نہ کہیں تو کمپلسیٹ کرے گا اور اس کی بھی کیا جورت تھی اوپر والوں سے اوپر حسین اکانی جہاں ہوتا ان کی منظوری سے یہ آیا تھا نواز شریف ان کا جنبیلہ کوٹ بھی کر دینا پبلک پبلک خسی اور چیوہ تے کچھ بھی نہیں گا یہاں ہی نہیں نکلی ایک دبکہ انہوں نے لگایا تو وہ جناب ڈیلی چورت پھر ہو گئے کریچی والے سارے فضل الرحمان صاحب گرجے پرتے ہیں وہ بھی وجہ ہے کہ اس کے جی جس کو اس نے بچی دی بھی اپنی فضل الرحمان کے بیٹی کا سوسرا جی بلا ملی کل فوٹویں بنا رہا تو دے نہیں تھی میری فوٹویں بنا سامنے آکے وہ دوسرا شوقت بھی تھا منسٹر جہودر صوبائی منسٹر وہ شہید کے مکاندہ دینے کے لیے جو اس نے کچھ بتایا گا گھر 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 یہ نہ سمجھ نہ کہ میں کچھ اگا یہاں کچھ نہیں یہاں پہ کچھ میرے میلٹری سیکٹری وہ ہے سب کچھ پھر فضل الرحمان صاحب بولے تھوڑا سا پانچیک لیتر مارے عمران خان صاحب کو تو پانچیک لیتر مارے ہیں اس کو اپنی گورنمنٹ کو ہی اور میلٹری اسٹیبلشمنٹ کو آج آتھو بیٹا داندو داندو ہی لینے سارے میرا بانجا ہے کرنیڈا میں شیخ آتف آئی ٹی کا ایکسپائٹ ہارڈویر سو ہارڈویر دونوں کا اچھا جی لیکن دن رات کا فرق ہے کیا مجھ سے سر بزر سے میں نے یہ ارز کرنی تھی کہ جب کور کمانڈر کریچی ڈائریکٹ انوال تھا رات کے گیرہ بجے گاڑی بھیجی گورنر کی سب کو ان وہ جو ڈاکو تھے را کے جنٹ تھے سب کو بھرا لے گیا گورنر آس وہ ساری ہے اس کے پرانزک اس کے چیک کروالے وہاں سے آکے ایک بجے کے قریب انہوں کا جی ہم بائیکٹ کرتے ہیں اس طرح کوئی اگر دھونس زبردستی سے کسی کو ٹھونسے گا یہ نہیں اب ہونا یہ نہیں ہونا کہ وہ نے ہاں مارشلہ آئے وہ دور نہیں کینگ پارٹی کچھ نہیں ہونا کچھ بھی اب عمران خان کے ساتھ عوام ہے اور یہ جو جو گودھی میڈیا دو چارے کے لاوہ باقی ساری عمران کے ساتھ عمران خود بھی چہوہا ہوتے ہیں اگر یہاں سے ہی بندے رکھے ہوئے کوئی ٹریننگ اسٹیٹیوٹ ہی کھول دے کہ جا کے کس کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو تو بچارے کو شلوارے اتار دی اس کے گل کی تو وہ اس کو پیچھے کیا ہوا آج کل چلو ہشوانی تے مشوانی تے یہ تے وہ وہ اگرہ اگرہ رہے فائلیں سب کی کھولی بھی ہیں اور امریکہ نے جانا نہیں جو اس کو کچھ دے دے گا چاہاں امران خان کچھ دے دے چاہاں وہ دے دیں جس کے ساتھ بھی ہوئی گولیاں کھانیاں شروع کر دیا لیکن یہ چلے بھی جائیں گے رن آف الیکشن میں پھر وہ آنا ہے کتنی جلدی اسمبلی ٹوٹتی بھی نظر نہیں آرہی ہمارا شریفن کا پرلونگ کرو سوپوں کا بھی پرلونگ کرو وغیرہ وغیرہ کسی کو نولا اپنا بندہ لاؤ جو ہمیں فائدے دے جو اس الیکشن کو لے کے جاؤ نواز شریفن نے تو نہیں آنا اس کا ڈبائی آنا ہے اللہ تفضل نال ڈبائی آئے گا اب یہاں پہ میری بریکنگ نیوز مک گئی کہ جب کورک مانڈر شامل ہے تو برافز بھی شامل ہے تو پھر کس طرح کسی کو روکا جا سکتا ہے خان سب کسی غلط فہمی ہیں ان کو پھر جب لانا خان کو لانا تو اٹھا ہے کیوں تھا اس کے بعد ناروے کی ولم دیکھنا پاکستان زندہ بات اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پسے پردہ سچ افیشل اور نگے بان پاکستان اس وقت رات کے ایک بج کر چورتہالیس منٹ ہوئے ہیں اور یہ ناروے میں سورج غروب ہو رہا ہے اور سورج نکل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کرامات ہیں یہ اوپر سارے بادل پورے یورپ میں بادل ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ رات کا ہے پہر ہے اور یہ آپ کو دکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ سورج ابھی غروب ہوگا اور ابھی ایک ڈیڑھ منٹ بعد نکل آئے گا یہ بھی ہے اس طرح کا سین ایک رشیا میں بھی ہے اور چینہ میں بھی ہے خطہ اس طوا کے اوپر اور خطہ اس طوا کے نیچے پانی کے اوپر اور پانی کے نیچے نیچے سمراد کے جہاں زمین اینڈ ہوتی وہاں پہ اللہ جی یہ سورج نکلنا شروع ہو گیا یہ دلچپس منظر آپ صرف ہمارے پاس سے ہی دیکھیں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیر شاہ یہ ہی سورج اس طرح ہی کرے گا چار پانچ گھنٹے پھر جا کے یہ چمکدار بنے گا السلام علیکم جی اس سے پہلے آپ نے ایک ٹوٹہ دیکھا ہے یہ دوسرا ٹوٹہ آ گیا جی سورج چڑ گیا ہے بس اس سے زیادہ سورج نہیں چڑنا اسی طرح ہی چار پانچ گھنٹے رہے گئے یہ ناروے کا گاؤں کا نام ہے کلائین ہے کلائین ہے اللہ تعالی کی قدرت اللہ تعالی کی شان فبئی اللہ رب کماتو کا زبان کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے وہ ہی خدا ہے اللہ تعالی کی میرے مجھے پھر کھر